بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ عمرہ پر تو گئے ہوں گے جی کبھی نہ کبھی تو مکہ کے کبوتروں سے بھی یہاں بہت خوبی واقف ہیں اور خاص کار اگر ہم باہر نکلیں یعنی کہ ملک فاہد ملک عبداللزی تو اس طرح جاتا ہے ملک فاہد سے باہر نکلیں سامنے کی طرف بلگل یعنی کہ جبل عمر کی طرف جائیں اور آپ کو پتہ ہی وہاں بار کبوتر کے طرف یہاں مرے یارا میں آپ کو ساتھ میں ایک ویڈیو ایک کا دکھا رہا ہوں یہ میں نے کبوتر سے بنائی تھی اور کبوتر چونگ تو آگے آئی سے یہ اندر کی بات ہے یعنی کہ جہاں سے ہم حرم میں انٹر ہوتے ہیں تو یعنی کہ سہن میں انٹر ہوتے ہیں وہاں بارک کبوتر دہلی کے ترین تعداد میں یہاں پر لوگ دانا وغیرہ ڈالتے ہیں حرم کے کبوتروں کے مطالب تو آپ نے باہت خوبی سنا ہوگا اور ایک ویڈیو کے لئے پیجی جو کہ سامنے آ چکا ہے اور میں نے اس سے پہلے ایک شارب جیسے بولتے ہیں اگر ہم پنجابی میں بولے تو لالی میں نے وہ بھی دیکھی تھی اور آپ یقین کریں سعودیہ میں میں نے شارب بہت کام دیکھی ہیں لیکن وہ میں نے دیکھی تھی حرم شریف کے اندر دو سعودی خاتون تھیں ان کی چھتری ان لوگ یعنی وہ لڑکیوں نے پکڑی ہوئی چھتری کے اوپر آ کر بیٹھ گئی تھے کافی دیر بیٹھی رہی برحال یہ بچے کی ویڈیو ہے یہاں پر شاید میں بھی آپ کو چلا کر دکھانے شروع کر چکا ہوں یہ ایک بچے کی ویڈیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے اور کبوتر بھائی صاحب کے تند کے اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے تو وہ اسی انداز میں نماز پڑھنے جا رہا ہے اور کبوتر تند کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کسی نے ویڈیو بنا لی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر ویرل ہے تو بھائی خرم شریف میں ایسے واقعات بہت سے ہو جاتے ہیں اور اگر ہم اس چیز کو لے لے کہ یہ کوئی موجزہ ہو گیا یا یہ کچھ اور ہے تو یہ اس کے مطلب میں تو کچھ بھی نہیں بول سکتا یار مجھے ایتنا علم بینی آئی چیزوں کے مطلق بہرحال آپ کا کیا ماننا ہے اس کے مطلب مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے